بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اور آپ لوگ چینل دیکھ رہے ہیں ینگ سکولر لرننگ ٹیمز ٹھیک ہے آج ہم اساملی لینگویج میں یہ فائنڈ آؤٹ کریں گے کہ ایک نمبر پرپیکٹ ہے کے نہیں ہے تو ہم یوزر سے ایک نمبر لیں گے ہم چیک کر لیں گے کہ یہ پرپیکٹ ہے کے نہیں ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں آپ لوگ کو پرپیکٹ نمبر کی ڈیفنیشن بتا دو کہ پرپیکٹ نمبر کیا ہوتا ہے پرپیکٹ نمبر وہ نمبر ہوتا ہے کہ ان کے سارے ڈیوائزرز جتنی بھی ان کی افیکٹرز بن رہے ان فیکٹرز کو سم اپ کرو اور ان کی سمیشن اوریجنل نمبر کے برابر آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پرپیکٹ نمبر ہے اگر ان کی سمیشن اس اوریجنل نمبر کے برابر نہ آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پرپیکٹ نمبر نہیں ہے تو اس میں جو statement use ہوں گے وہ loops statement use ہوں گے conditional statement use ہوں گے most majority یہ دو statements use باقی سب کے سب اور بھی use ہوں گے لیکن جو ہمارا concentration ہے وہ loops conditional statement کو صحیح طریقے سے define کرنے کے لئے ہم perfect number کو as example لیتے ہیں تو آجائیں آپ practical programming last time ہوں نے programming کی تھی کہ even and all کو ہم کیسے find out کر رہے ہیں تو آج ہم even and all کے ساتھ انہی پروگرام کو optimize بنائیں گے for perfect number سب سے پہلے میں ان کی font size کو بڑا کر دوں تاکہ یہ آپ لوگ کے سامنے بڑا نظر آ جائے یہ last time کا program تھا جس میں ہم نے even and all کو identify کیا تھا تو اس میں ہم تھوڑی سی edition کر کے اس کو perfect number کے لئے optimize کر دیں ٹھیک ہے تو so this was for even and all so میں یہ کہوں گا کہ میں user سے ایک message میں ایک number لے لوں for example that is intern a number ٹھیک ہے یہ میرے پاس پہلا ایک number آ گیا second message میں یہ show یہ last minute میں بہت ڈٹائر میں بتا چکا ہوں کہ اس میں ہم try to identify کر رہے یہاں بھی ہم messages کو show up کرنے کے لئے جس طرح آپ کے cc++ program میں سے out سے on ہوتا تو ان message کو identify کرنے کے لئے ہم یہ use up کرتے ہیں ٹھیک ہے تو انٹر a number جس میں ہم جو second source میں لکھیں گے ہم اس میں یہ message دیں گے کہ یہ ایک perfect ہے کہ نہیں ہے کہ ہمیں message show کر دیں کہ number perfect ہے کہ نہیں ہے ٹھیک ہے اور ہمارے پاس ثرڈ ایک number ایک message ہوگا جس میں ہم یہ identify کریں کہ not a perfect number یہاں ایک short program میں لکھ لیتا ہوں کہ cc++ میں سے program لکھتا ہوں کہ what is perfect number so perfect number کی condition یہ ہے کہ پھر میں user سے ایک number لے لوں ٹھیک ہے اور اور اس number کو میں loop چلا ہوں up to that number for example n user سے میں نے number گیا ہے اور i کی loop میں up to n number of user تک چلا رہا ہوں ٹھیک ہے if this number is divide by its جو loop ہم چلا رہے ہیں میں جسے اس کے اگر divisor بن رہے ہیں ان کی factors بن رہے ہیں تو وہ factors isolate کر لیں for example n کو میں i پہ divide کر لوں effector identify کرنے کے لئے تاکہ اس کا remainder اگر 0 آجائے تو اس کا مطلب ہے that purple divisor پہ ہے To میں identify کر لوں sum کو for example میں sum کو پہلے isolate declare کروں کہ integer sum میرے پاس 0 کے مرابر ہیں اور یہاں پہ n کو بھی identify کر لوں جو n کو میں use کر رہا ہوں کہ n is for user input ایک نمبر ہے جو ہم انپوٹ لے رہے ہیں اگر یہ ڈیوائز بر ہیں تو ان کی پیکٹرز کو سم اف کرو لوپ وہاں تک چھلتے رہے جب تک لوپ ختم ہو تاکہ میں اس کے بعد میں سم کی فائنل ویلو کو اوریجنل نمبر کے ساتھ کمپیر کر دو اگر یہ اوریجنل نمبر کی برابر ہیں تو اٹس اکے اٹس پرپکٹ نمبر اٹس اٹس نوٹ پرپکٹ نمبر سو دس اٹس دیفینیشن ان لائن اٹس اٹس نوٹ پرپکٹ اگر اس کی جو فائٹرز بن رہے وہ فائٹرز کی سمیشن اوریجنل نمبر کے برابر ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ پرپکٹ نمبر ہے جو ہم نے انپوٹ لیا ہے اٹس اگر یہ برابر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ہے پرپکٹ نمبر ہے یہ لوپس یہ پروگرام جو اس کی پلس پلس میں ہے اس کو ہم اس اپلی لینگیج میں کیسے کنورٹ کرتے ہیں تو آج ٹھیک ہے ہم user سے یہاں this is command for user input ٹھیک ہے کہ user input integer value لے لے جس طرح cn ہو رہی اس کی plus plus میں cn ہو رہا ہے کہ user سے input value لے لے تو that is for cn command ٹھیک ہے اس کے بعد وہ value i کی تیناٹ نے store ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم conditional کچھ define کر لیں گے پھر اگر میں loop کو use کر رہا ہوں i کی i incremental loop میں use کر رہا ہوں تو i کو initialize کروں گے with zero کہ i کی value میں start up zero سے ہو اس کے بعد ہم identify کریں گے summation کو بھی کہ sum کو بھی ہم initialize کریں with zero اگر آپ i کو zero سے initialize کریں گے i divided by n that goes to infinity sorry i start from zero اور وہ zero value اگر n پہ divide ہو it goes to infinity تو میں یہ کر رہا ہوں کہ میں i کی value کو once start up کروں اور یہ میرے لئے submission کی value ہو گئی ٹھیک ہے تو t1 میں value store ہے i کی جو counter ہے اور t2 میں value store ہے for submission ٹھیک ہے that's for submission t2 is for submission i is for counter ٹھیک ہے میں divide کروں گا کونسی value کو ٹھیک ہے ڈھیک ہے ڈھیک ہے i start the loop from one ٹھیک ہے i start from one اس کے بعد میں condition i is less than in ہم وہ condition میں دیکھ لے رہا ہوں تو slt dollar sign for example 3 identify کر لے کہ t dollar sign t1 is less than n n جو t0 میں install اگر ایک condition true ہے تو t3 میں one value آئی گی اور ایک condition اگر ایک condition اگر ایک فالس ہے مطلب i is not less than n تو اگر ایک condition فالس ہو گیا تو ہم کیا کر رہے گی اس کے بعد ہمارے پاس second condition ہے branch equal branch not equal اگر branch not equal ہے ٹھیک ہے t3 کی value تو آپ کیا کرو جم کرو اور اگر branch equal ہے t3 0 کی value کی برابر تو آپ یہاں پہ رہنے تو ہم یہ condition دیتے ہیں کہ میں بھی for example t3 is equal to 0 اگر یہ t3 0 کے برابر ہو گیا تو آپ jump کرو کہاں پھر n تک for example n when identify کر جائے کہ آپ یہاں سے باہر نکل آؤ loop جب نیچے آگئے اس کا مطلب یہ ہے کہ i is less than n تو اس کے بعد مجھے کیا کرنا ہے مجھے n کی value کو i پہ divide کرنا ہے ای یہاں پہ divide کی condition آگئی کہ mjhe n کی value کو divide کرنا ہے i پہ i کی value کہ t1 پہ t0 پہ n کی value divide ہو گئی ٹھیک mf flow means it will store whatever value it will store quotient value so i already 2 i define kia submission میں اس کو ڈام کچھ اور دے دوں jane for example t4 dے dیا dیا t5 t4 is the value where quotient will store t5 is the value where remain will store اچھا if n divide by i mean n remainder by i is equal to zero تو کیا ہوگا it perfect divisible i is perfect i in ka perfect factor بنتا ہے ٹھیک ہے جب i in perfect factor بنتا ہے تو میں کیا کروں گا میں اس value کو اپنے پاس add up کروں گا submission میں add up کروں ٹھیک تو اس کے بعد میں condition لگاؤ if d5 is equal to zero کیا کروں perfect divisible اس کا مطلب کہ devisible ہے devisor یا perfect devisor یا factor ہے آپ کہیں ki it is a factor اور factor پہ آپ نے jump کرna ہے اور کیا کرna ہے ٹھیک اس کو اس value کو آپ نے اپنے پاس sum up کرna ہے ٹھیک ہے کیسے add dollar sign t1 میں آپ کے پاس submission کی value ہے t2 میں t2 میں submission کی value ہے t2 میں initially zero value ہے اور اس کو آپ add up کرna ہے کس کے ساتھ i سے sum is equal to sum plus i تو sum کی value dollar sign t2 اس میں ہے اس کے ساتھ i کی value کو آپ نے sum up کرna ہے to i value dollar sign t1 میں ہے ٹھیک ہے and اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے loop increment کرنا ہے i key value کو ٹھیک ہے dollar sign t1 dollar sign t1 and one by one ٹھیک اور کہاں پہ جم کرنا ہے j back to loop یا j loop loop پہ آپ نے بار جم کرنا ہے کہاں پہ آنا ہے facility تک ٹھیک تاکہ یہاں سے condition چکے i key value initialize already ہو چکے loop یہاں پہ condition چکے i key value نہیں ہوگی نہیں فیک چکے factor نہیں ہے یہ factor نہیں ہے تو آپ کیا کریں اس کو i کی value کو increment کر لیں اور jump to loop back کر ٹھیک یہ تو یہ condition ہو گیا اچھا end condition میں کیا ہوگا اگر i کی value greater than n ہے تو یہ condition t3 میں 0 value آئی گی اگر i کی value greater than n ہو گیا یا equal to n ہو گیا ٹھیک یہاں پہ 0 آگ گیا اب 0 0 پہ گر ہو گیا ٹھیک تو آپ اپنے end پہ آنا ہے ٹھیک and it goes to end میں end پہ آگیا end پہ میں کیا کر وں گا end پہ میں یہ کر گا f branch equal اگر dollar sign submission کی value submission کی value کہاں پہ لائی کر رہا ہے submission کی value t2 ملائی کر دیں f t2 is equal to original number original number t note میں ٹھیک ہے آپ کیا کہیں آپ perfect پہ jump کریں perfect کی look implement کریں اور اگر یہ نہیں ہے تو آپ یہ پہ کھون سا message show کریں li dollar sign means ہے آپ وہ message show کریں یہ value perfect نہیں ہے perfect نہیں ہے ki condition source اس طریقے ہے یہ force strength display لئے تو آپ یہ ختم کرنے کی طرف لے جائے exact کو define کرنے کریں for example میں نے یہاں پہ exact define کر لیا ٹھیک ہے اور اگر یہ perfect number ہے تو perfect پہ jump ہوگا ٹھیک ہے perfect mean جیسے اگر یہ دونوں number equal ہے تو perfect پہ jump ہوگا اور یہاں پہ message show کریں that is source 2 میں خود jump کرنا اگر یہاں آپ jump نہ بھی کریں تو it will call exact mean سے by sequence exact آرہے تو program خود exact ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں سے اگر آپ jump نہ کریں تو یہاں سے پہلے آپ کو show ہوگا اگر not perfect number ہے پہلے not perfect show . پھر اس کے بعد show . ہوگا پھر پہلے ٹھیک ہم نے initial میں جو input value user سے لے رہے وہ value identify نہیں کی تو یہاں پہ command میں وہ values بھی لے رہے لے k user سے input value لے لے src enter number اس کے بعد submission this is for submission sorry this is for counter counter loop دیکھ لے i is 1 ٹھیک اس less than n اگر n less than n ہے need to see یہاں پہ 1 value آئی گی اگر less than ہے condition true ہے 1 کی value کو 0 کے ساتھ compare کریں گے if it is equal to this it will go to n لیکن یہ پہ i کی value less than n ہے 1 0 equal لگی تو نیچھے آئے T 0 t1 divide ہو گا t4 me quotient value t5 t5 remainder value آئی remainder value 0 کے ساتھ check کے جائے گا اگر یہ remainder is equal to 0 i will be a factor i add to be a factor or اگر نہیں ہے i will never be factor to condition true to factor to condition true to factor to factor to factor submission sum is equal sum plus i loop increment end will jump back to the loop again ٹھئے گے لیکن اگر یہ factor نہیں ہے تو y to fard یہ چاہے سب loop increment ہو گا اور counter increment ہو اور loop back ہو گا یہ condition پر یہاں پہ condition check ہو گا جب tک i is equal to i greater than 10 نہیں ho to loop through رہے گا اور جب یہ condition false ہو گے i is greater than equal to end تو end پہ آئے گا end میں یہ segment ہے and submission value ہے اس کو compare کریں گے t4 کو submission value کو original value compare ka equal ہے تو perfect پہ jump کرے گا کہ یہ number perfect ہے اور اگر نہیں ہے it will goes to display this message but this message میں یہ ھیک ہے اس کے بعد آپ لوگ کو کھول لیں and perfect number کو لوڈ کر لیں اس میں کوئی error آرہا ہے let's see کہ کس قسم کا error ہے initially یہ کون سا error آرہا some dot ask is to just with the water close for this water hole kya hora to the program home okay ہم نے source to go do time define to its why its why its 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 why doesn't know what is zero 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 uh to help to this the the on that you want to you to first number the سے پہلے میں یہ کر لیتا ہوں کہ میں جو زیرو کنڈیشن کی فالس آ رہی ہے this is zero ہم نے اس کو zero کرنا تھا ٹھیک ہے تو اس کو بھی میں call دوں it is task it is spin and perfect number کہاں پہ یہ zero and that's zero یہ وہ ہونا چاہیے تھا ٹھیک ہے باقی اگر error ساتھ میں آگئے تو اس کو بھی correct کر لیں گے error نہیں ہے so just enter a number for example میں 6 input کیا the number is perfect ٹھیک ہے 6 is perfect number because in fact there is one two and three ٹھیک تینوں کو sum up کرو it will give perfect number for example میں اور number لے لوں okay کیوٹس فہم دوبارہ کھول لے close up کرے اس کو کیونکہ یہ directly write upon the memory کر رہا اس وجہ سے یہ اس کو بار بار لوڈ کرنا پڑتا ہے for example میں کوئی دوسر نمبر دے دوں for example 13 دے دوں 13 is not perfect number ٹھیک ہے okay this is the final program so i hope you will enjoy this so like subscribe share and comment to on my channel thank you very much Allah Hafiz haha aí and